تو جپان نے پہلے جرمنی کو صاف کیا اور اس کے بعد سٹیڈیم صاف کیا اسلامی تعلیمات کے مطابق صفائی نصف امان ہے لیکن اس معاملے میں ہم نے جیسے کہ آپ کو ابتدائیے میں بتایا کہ جپان دنیا بھر میں سب سے آگئے ناؤ ہم آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں فیفا ورلڈ کپ میں میچ ختم ہوا اس کے بعد باقی شائع کینٹو چلے گئے اپنے گھروں کو لیکن جو جاپنیز اسپیکٹیٹرز تھے وہیں رکے رہے پورے اسٹیڈیم میں پڑا کچھرا اٹھایا ایکویڈور کا جو میچ ہوا تھا پہلا میچ ایکویڈور ورسز قطر اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دیکھئے ایکویڈور جیتا قطر ہارا فینس کس کے تھے ایکویڈور اور قطر کے لیکن اس میں جاپنیز جو تھے وہ ہمیں دکھائی دیئے کہ کس طریقے سے وہ اسٹیڈیم میں جو بھی ریپرز تھے جوز باکسز تھے فوڈ باکسز تھے وہ اپنے ساتھ دیکھے تھیلیا لائے اور اس پہ وہ جمع کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی جیپنیز ٹورسٹ ہمارے ہاں آتے ہیں سب سے زیادہ وہ گلگت و بلتستان کا روح کرتے ہیں سواد کا بڑا روح کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بودھا کے سکرپچرز اور بودھزم کے ریلکس بہت سارے ہیں وہاں بھی ہمیں وہ اسی طریقے سے نظر آتے ہیں وہ جگہ جگہ ان کے پاس ایک ٹوکری ہوتی ہے باسکٹ ہوتی ہے وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں کوئی قوم ایسے ہی تو نہیں بن جاتی ناظین یہ تو آپ نے جاپان کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کس طریقے سے نہ صرف اپنے بلکہ دوسرے ملک میں بھی کتنی صفائی کا خیال لگتے ہیں آئیے آپ کو جاپان سے سیدھا کراچی لے کر آتے ہیں اور وہاں کیا حال ہے ہم کتنا خیال لگتے ہیں ہم تنقید تو کرتے ہیں حکومت پہ کے دیکھے کچڑا نہیں اٹھتا ہم خود کیا کرتے ہیں خرشید عالم سے جانتے ہیں صفائی کے حوالے سے جاپانیوں کا مزاج تو آپ نے دیکھ لیا اب ذرا پاکستانیوں کا مزاج ملاحظہ فرماتے ہیں لیاقتہ بات سندھی ہٹل پر خواتین پارک کی دیوار کے ساتھ لکھا ہوا ہے برائے مہربانیاں کچڑا نہ ڈالیں لیکن ہمارا قومی مزاج یہ ہے کہ کچڑا یہیں ڈلتا ہے بلدی عوستی سکول کے گیٹ کے ساتھ ہی کچڑے کا یہ ڈھیر مجھے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا اور یقینا آپ کو بھی یہ ڈھیر بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہوگا دکاندار والے کوئی سوہ دے دیئے کوئی پچار دے دیئے وہ بیچارے آتے بنگی وہ اٹھا کے لے کے جاتے کچڑے ہیں یہ بچے پڑھتے ہیں یہاں پہ بیمار ہو رہا ہے یہ کھڑگی ہیں لوگوں کی ٹیکس پڑھتے ہیں ہر چیز کا مگر کچڑا تو کچڑا ہے صاحب یہاں سے کوئی دیکھ بھال نہیں ہے ایسی پڑھا ہوا ہے ایک دمانے سے نالے دو ہزار پانچ میں صاف ہوئے تو اس کے باستی یہاں سے ہمارے تک نالے پہی کی سپائی ہوگی جس دن ہم نے قومی خزانے کے بجائے اپنے علاقوں کے کچڑا صاف کرنا شروع کر دیا نا تب ہی ہمارا ملک ترقی کے راہ پر گامدن ہو سکے گا کیمرمن موسیٰ علی کے ساتھ خرشید عالم سمان کراچی